وہ رات تھی کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی آگے یا پینچے سی رکھنے کو تیار نہیں تھی اور اس پہاڑ نمارات میں دلاور شاہ کو اپنا آپ بھی کسی پہاڑ کی معنی دی لگ رہا تھا ایک ہی جگہ پہ ساکھے جامی ٹھیرا ہوا لیکن مٹی کا دھیر دیکھنے والوں کے لیے بہت کچھ مگر اپنے لہجے کے لیے کچھ بھی نہیں بے شک وہ پتریلی چٹان کی معنی تھا لیکن اس کی بنیاد تو آخر مٹی ہی تھی نا اگر ذرا سی کمزور پڑ جاتی تو پوری چٹان دھیر ہو جاتی اور اس چٹان کے دھیر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ زمین بوس ہو سکتا تھا لیکن وہ اس وقت اس مقام پہ تھا جہاں پہ نہ چٹان بن کے رہنا آسان تھا اور نہ ہی زمین بوس ہونا آسان تھا بلکہ وہ تو اس وقت اس مقام پیتا جہاں پہ ہر قدم اور ہر پیستہ ہی موت اور عزیت کا پیستہ تھا اور یہ پیستہ بہت مشکل تھا اتنا مشکل کہ دلاور شاہ جیسا با اختیار انسان بھی بے بسی کی سوری پہ لٹک گیا تھا اور کلیجے کے اندر نیزے کی انیگ گڑی گڑی رہ گی تھی وہ جب سے علیجے کے پاس سے اٹھ کے آیا تھا بس یوں ہی یک ٹک کھڑکی میں کھڑا گھر کی بیک سائٹ میں بنی سریمنگ پور کو دیکھ رہا تھا جس کے شفاق پانی کے اوپر ہلکی ہلکی دھوند اور غبار کی تہہ چھائی ہوئی نظر آتی تھی اور ایسی دھوند اور غبار کی تہہ دلاور شاہ کو اپنے دل پہ چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جس میں ایک چہرہ تھا جو کبھی چھپ رہا تھا اور کبھی اوپر رہا تھا کبھی اداس اور مایوس لگتا تھا اور کبھی خوش اور شاد نظر آتا یہ وہ چہرہ تھا جس کے رخصاروں پہ دلاور کا دل بوسے دیتا تھا اور آنکھیں سجدہ کرتی تھی دل کے بوسے اور آنکھوں کے سجدے صرف اس کے چہرے کوئی تو نصیب تھے اور دلاور کو وہ چہرہ ہی نصیب نہیں تھا سری دلاور نے گہری سانس کھینچی تھی اور دل میں سسکتا ہوا لفظ ایک کپ کپاہٹ کی صورت ہونٹوں سے ادا ہوا آج تم مجھے حصت ہوگی تو کل اللہ تمہیں حصت دے گا کسی کی حصت اور عیب دھامنے والے پہ اللہ میربان ہوتا ہے اس لئے اللہ تم پر بھی میربان ہوگا تم میری حصت اور میرے پاپا کا عیب دھام دو خدا کے لئے ہمیں دھام دو اللہ تمہاری حصت اور تمہارے عیب دھام دے گا پلیز درائیور مجھ سے نکاح کر لو پلیز درائیور مجھ سے نکاح کر لو پلیز اس کے کانوں میں بس اس ایک چھنڑے کی پات کر سنائی دے رہی تھی اور وہ تھا کھار کی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کھڑکی کے قریب ہی رکھی راکنگ چیر پہ بیٹھ گی علیزے دلاور کو خود بھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ اس کے ہونٹو نے پیدھیانی میں علیزے کے نام کو چھو آئے بس اس کے ذہن میں تو سوچو کا سمندر تھاٹے مار رہا تھا اور وہ تھا کہ اس سمندر میں پوری طرح سے ڈوبا ہوا تھا دیکھو شاہ زنگی میں ایسا کچھ مت کرنا کہ میں تمہیں کبھی معافی نہ کر پاؤں تم وقار اپندی کو بے چوراہے میں اٹھا لٹکا کر گولی بھی مار دوگے تو مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا لیکن اگر اس کی بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالو گے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکوں گی آخر ایک مرد کا بھکتان عورت کیوں بھکٹے وقار اپندی کی سزا وقار اپندی کو ملنی چاہیے اس کی بیٹی کو نہیں کیونکہ عورت محبت کی طرف سے ملنے والی چوٹ تو سہ لیتی ہے لیکن عزت کی طرف سے ملنے والی چوٹ نہیں سہ پاتی ہمیشہ اس چوٹ سے بلبلاتی رہتی ہے اور یہ چوٹ اور بلبلانا تم نہیں جان سکتے بطول شاہ کی تلخ سی آواز اس کی سماتوں میں اُبھر کر مادوم ہو گی تھی اما وہ بے ساختہ بے چینی سے کہتا وہاں دوبارہ راکنگ چیر سے کھڑا ہو گیا اور اپنا موبائل اور گاڑی کے چابی اٹھا کر باہر نکل آیا اور رات کے اس پیر دلاور کو گاڑی نکالتے دیکھ کر گلاب خان پریشان ساتھ تیزی سے قریب آیا تھا ساپ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں سب خیریت تو ہے نا اس نے پریشانی سے استفسار کیا ہم تم گیٹ کھولو اس نے آہستگی سے سر علایا تھا اور گلاب خان اس کا موت دیکھتے ہوئے پلٹ کر گیٹ تک چلا گیا اور گیٹ کھول دیا اور وہ اپنی گاڑی زنناٹے سے نکال لے گیا تھا رات کے تین بجے کا وقت تھا اور وہ گھر سے نکل کر سڑکو پر آ گیا تھا اس کے اندر اوبال اٹھ رہے تھے وہ پرداشت نہیں کر پا رہا تھا اور اسی بیکل اور مصطرب کیفیت کو ضبط کرتے کرتے اس نے سٹیرنگ پر مکہ دے مارا میں دنیا کا بے بسترین انسانوں میں کبھی کچھ بھی نہیں کر پایا کسی کو محبت نہیں دے سکا اور کسی کو عزت نہیں دے سکا بلکہ یہ سب تو دور کی بات ہے میں تو اپنی ماں کو اس کی محنت کا سلحہ بھی نہیں دے سکا میں بہت بدقسمت انسان ہوں مجھ سے بدقسمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا کوئی بھی نہیں وہ انتہائی ریش ٹرائپ کرتے ہوئے نفی میں زر ہلا راتا ہاتھوں کی گریف سٹیرنگ پر اتنی مضبوطی کہ ہاتھوں کی رکے اوپر آئی گی اور دل و دماغ میں ایک حشر برپا تھا اور ایسے عالم میں تو اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی گاڑی کا روح کس طرف ہے شاہ تم یہاں اس وقت صبح کے ساڑھے سات بجے کا وقت تھا اور وہ تیار ہو کر ناشتہ کرنے کے لیے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک گھر کے مختصر سے کوریڈور کے مرکزی دروازے سے داخل ہوتے دلاور شاہ کو دیکھ کر ان کے روان قدم سیڑھیوں پہ رکے تھے لیکن اسے خاموش دیکھر ذرا سے توقف کے بعد ان کے قدموں میں پھر سے روانی آگی تھی اور وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب رکی تھی شاہ تم بول کیوں نہیں رہے کیا ہوئے تم ٹھیک تو ہونا بطول شاہ نے اس کا چیرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے انتہائی پریشانی اور تشویر سے پوچھا تھا ٹھیک ہو اممہ زندہ سلامت ہو آپ کے سامنے ہوں آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں شاہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم انہوں نے اسے اُلچی ہوئی سوالیاں نظروں سے دیکھا تھا اممہ پلیز آپ پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہے میں یہاں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آیا دلاور نے خوب کی سے کہتے ہوئے اپنے چیرے پر رکھے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لئے تھے تم اس وقت اتنی دور سے مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو مگر کیوں خیریت وہ بھی آخر دلاور کی ماں تھی اس کے جوابیں مطمئن ہونے والی نہیں تھی جیسے وہ خود نہیں ہوتا تھا یہاں انہی سے پہلے جو آخری خیال آیا وہ آپ کا تھا اور اس خیال کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ کی طرف آ گیا وہ ان کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھپکتے ہوئے بولا تھا اور بطول شاہ نے چونک کر خاصی گہری نظروں سے اسے دیکھا پہلا خیال کس کا تھا ان کا سوال مختصر اور دو ٹوکتہ جس پہ دلاور کے ہاتھوں کی گریپ ٹھیلی پڑ گی تھی اور وہ ان کے ہاتھ چھوڑ کر ان کے سامنے سے ہڑ گیا تمہیں ذری کے خیال آتے ہیں اور ذری کو تمہارے خواب آتے ہیں تم یہ خواب و خیال کے سلسلے جوڑ کیوں نہیں دیتے انہوں نے اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کافی مضبوط لہچے میں پوچھا تھا اور سوفے کی سندھ پڑتے دلاور کے قدم تھٹک کرو گئے تھے گویا وہ پہلے خیال تک جاہ پہنچی تھی کیونکہ مجھے اور بھی بہت سے خیال آتے ہیں وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے سوفے پہ بیٹھ گیا کیسے خیال؟ بس کچھ دوستوں کے اور کچھ دشمنوں کے اس نے سوفے کی پیٹھ سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں موت لی تھی جبکہ بطول شانی سے چونکر دیکھا دوستوں کا خیال آنا تو محبت کی علامت ہے مگر دشمنوں کا خیال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ ان کا لہچہ قدرے تیکھا سا محسوس ہو رہا تھا انسانیت کی دلاور کے اگلے جواب پہ وہ اور زیادہ چونکی تھی تو کیا تمہاری انسانیت کو اس کا خیال آتے تو انسان ہی نہیں ہے؟ بطول شاہ کا لہجہ چپتا ہوا سا تھا پلیز اممہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ مجھے وقارفندی کا خیال آتا ہے وہ جنجلا گیا تو پھر مجھے اس کی بیٹی کا خیال آتا ہے اس کی بیٹی کا؟ ہاں اس کی بیٹی کا علیزے کا اس نے آہستگی سے اس بات میں سر علایا مگر کیوں؟ ان کے سوال کافی مختصر سے تھی اور لہنچہ بھی بدل چکا تھا گزشتہ رات میں اسے کھانا دینے کیا تھا وہ بتاتے ہوئے پیرسا کیا؟ پھر انہوں نے اسے بولنے پہ اکسایا پھر میں نے وہ سب دیکھا جو میرے پلان میں نہیں تھا دلاور کہتے ہوئے سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا اور بطول شاہ اس کے مزید بولنے کا انتظار کر رہی تھی وہ 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 میرے قدموں میں جھکی تھی وہ بڑے گرپ سے بتا رہا تھا اور بطول شاہ کے قدموں تڑے سے زمین سے رکی تھی اور سینے کے اندر سالوں سے رکا پتر بھی کام گیا تھا وہ ہنوز سے جھکائے بیٹھے دلاور کو دیکھ کر رہ گی تم اپنی بتاؤ تم جھکے یا نہیں وہ اس کا جواب سننا چاہتی تھی میں کیسے جھک جاتا امہ یہ میرے جھکنے کا مقام نہیں ہے یہاں دلاور شاہ جھکے تو بغیرت کے لائے گا وہ بساختہ تڑپ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا جس انسان میں جھکنا ہو وہ در نہیں دیکھتا دلاور شاہ چاہے وہ در زری کا ہو چاہے علیزے کا جب جھوکی جانا ہے تو پھر یہ در کیا اور وہ در کیا وہ عجیب تلخ سے لہجے میں بولی تھی مگر میں اس سے نکا نہیں کر سکتا امہ ہر کس نہیں مر بھی جاؤں تب بھی نہیں وہ نفی میں سر علا رہا تھا نکا بطول شاہ نکا کے لفظ پر جیسے سناتے میں آگئی تھی بے شک کہ انہی کا ذرد تھا کہ وہ اسے جھکنے کا کہہ رہی تھی مگر نکا کا لفظ سن کر ایک پار تو انہی یوں لگا تھا جیسے ان کے جسم اور ان کے دل پہ کسی نے چلتے دہنکے کوئلے انڈیل دیئے ہوں اور ان کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے بھی پرخچے اڑ گئے ہوں اور وہ کھڑے کھڑے دھجیوں میں بکھر گئی ہوں ان کی ذات بیس یا تاریکی کے سائے لہران کے ان کی حالت ایسی تھی جیسے کسی ہزاروں فٹ کی اچھائی سے پھینکے جانے والے شیشے کی ہوتی ہے چکنا چور ریزہ ریزہ ٹکڑوں میں تقسیم اور ان تقسیم شدہ ٹکڑوں کو دوبارہ جمع کر کے ایک شکل ملانا انتہائی ناممکن سی بات تھی مگر وہ واقعی ایک وزبوت اور پتھریلی چٹان نماؤرہ تھی وہ ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی حمد اور حوستہ رکھتی تھی ان کی حالت شیشے کی ٹکڑوں جیسی تو ہو سکتی تھی مگر ان کی طاقت شیشے جیسی کمزور نہیں ہو سکتی تھی وہ بہادر خاتون تھی اور انہوں نے بہادر بھی رہنا تھا وہ اپنی زنگی کو ایک جنگ سمجھتی تھی اور یہ جنگ انہوں نے اپنے آخری دم تک لڑنی تھی اور اس جنگ کو مسلسل کھا انہوں نے کبھی اپنے رب سے شکبہ بھی نہیں کیا اور وہ شکبہ شکایت کرنے والوں میں سے تھی بھی نہیں بلکہ وہ تو سبر و شکر کرنے والوں میں سے تھی ورنہ انہوں نے آج تک اللہ سے اللہ نے جو انہیں دیا تھا اس پہ شکر ادا کیا اور جو ہوا تھا اس پہ سبر کیا تھا اور آج بھی ان کے آزمائش کی کھڑی تھی آج پھر اللہ نے انہیں آزمائیا تھا اور وہ آزمائش کا پیالہ پی گئی تھی پکار افندی مت بنو دلاو شاہ بطول شاہ پیالہ پی چکی تھی اور دلاو شاہ دم بہت سرائے گیا وہ اپنے سامنے کھڑی عورت کو پٹی پٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ واقعی ایک عورت ہے یا پتریلی جٹان اتنا حسنہ اتنا ذرف اور اتنا سبر تو اس نے آج تک کسی عورت میں نہیں دیکھا تا جتنا وہ آج اپنے سامنے کھڑی عورت میں دیکھ رہا تھا اما دلاور کے ہونٹوں سے ادا ہونے والا یہ لفظ بھی کب کب آ رہا تھا کیونکہ وہ بے یقینی کی اتحابی تھا میں کی کہہ رہی ہوں دلاور شاہ وقع افندی مت بنو تمہاری رگوں میں دورتا بابر شاہ کا خون اور اس خون میں بہتی بطول شاہ کی تربیت تمہیں کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے گی دیتی کہ تم بے رہیمی اور سفاقی کے راستے پر چلو یا پھر تم کسی وحشت یا درندگی کا مظاہرہ کرو میں تمہیں ایک انسان دیکھنا چاہتی ہوں ہیمان نہیں بطول شاہ کا لبولہ جا اچھا خاصا بے لچک نظر آ رہا تھا اما آپ یہ سب کیا کہہ رہی ہیں دلاور نے ان کے مقابل کھڑے ہوتے ہوئے انہیں دونوں کندوں سے تھام لیا تھا اور ان کے ساسات سے آری اور سفاق چیرے کو بہور دیکھتے رہے پوچھا تمہیں پتہ ہے میں جو کہتی ہوں وہ ایک ہی بار کہتی ہوں اور مجھے بھی پتہ ہے کہ تم ایک بار نہیں سمجھ جاتے ہو بدول شاہ ککوں سے اکھڑنے والی عورت نہیں تھی وہ ہمیشہ اپنی بات اور اپنی پیستے پر اٹل ثابت ہوتی تھی تب ہی تو دلاور کو سن کر اس قدر دھچکہ لگا تھا کیونکہ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ سب کرنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن سی بات تھی اسی لئے وہ آہستگی سے نفی میں سر علات آوا پیچھے ہٹ گیا نہیں اممہ میں یہ سب نہیں کر سکتا آپ مجھے حکم دو کہ میں اپنا سر کات کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں تو قسم میں اس پاک ذات کی کہ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کروں گا لیکن یہ سب میں نہیں کر سکتا اس نے انکار کر دیا تھا کیوں نہیں کر سکتے آخر اس کو اس نوبت پر پہنچانے والے بھی تو تم ہو کہ وہ تمہارے قدموں پہ چھکنے پہ مجبور ہو گی ہے پہلے اس نے اپنے باپ کے کیے کا بکتان بکتا ہے اور اب تمہارے کیے کا بکتان بکتے کی کیوں کہ اس لیے آخر وہ عورت ہے اس لیے کیا پھر تم مر تو اس لیے حالانکہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم ایسا کوئی کام مند کرنا کہ میں زندگی میں کبھی تمہیں معاف نہ کر پاؤں مگر تم نے میری ایک نہیں سنی تم نے تب بھی اپنی مرزی کی اور تم آج بھی اپنی مرزی کر رہے ہو کیا اس لیے کے بعد بھی تم مجھ سے معافی کی توقع رکھو گے وہ خاصی سخت لہچے میں بولتے ہوئے دلاور کے چہرے کوئی دیکھ رہی تھی مگر امہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ مجھے کبھی معاف ہی نہ کر پائیں وہ جیسی تھی ویسی ہے میں نے اس کے اور اپنے درمیان مرد اور عورت والی حفظ و نفس 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 حفظ و نفس کو جگہ نہیں دی وہ تو اتنی ہی پاک ہے جتنی پہلے تھی دلاور نے ماں کے سامنے گواہی دی میں جانتی ہوں کہ وہ اتنی پاک ہے جتنی پہلے تھی مگر یہ بات تم کس کس کو بتاؤ گے اور کون کون اس بات کو مانے گا کہ وہ جیسی تھی ویسی ہے یہ بات تو یا تم جانتے ہو یا پھر تمہارا خدا جانتا ہے لیکن خدا کی خدائی نہیں جانتی کیونکہ خدائی وہی کچھ جانتی ہے جو سامنے نظر آرہا ہو اب سامنے نظر آنے والی چیز کے پیچھے کیا ہے یہ کوئی بھی جاننے کی زہمت نہیں کرتا بطول شان انتہائی دکھ سے کہتے ہوئے نفی میں کرتا نہیں لائی تھی اما آپ کی ہر بات اور ہر حکم سرانکھوں پہ لیکن میں اس کے لیے بس اتنا کر سکتا ہوں کہ اسے واپس بڑی حویلی چھوڑا ہوں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا میں مر تو سکتا ہوں مگر بکار اپنی کی بیٹی کو بی بی نہیں بنا سکتا چاہیں میرے لئے اس دنیا میں رہ جانے والی کو آخری لڑکی کیوں نہ ہو بلاور کلیچہ بطول شان سے بھی زیادہ سخت اور پتریلہ ہو رہا تھا اگر تم نے اسے واپس ہی چھوڑنا تھا تو لائی کیوں تھے وہ دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کو دو بدو جواب دے رہے تھے میں وکار اپنی کو سزا دینے کے لیے اس سے لائی تھا اور وہ یہ سزا بھوکت بھی رائے یہ دیکھئے یہ میرا موبائل دیکھئے اس میں وکار اپنی پہ وہ رو پڑھنے کی دورہ پڑھنے کی اطلاع ہے جو اسے آج راتی پڑھائے اور وہ اس وقت اسپتال میں ہے یہ ہے اس کی سزا عبرتناک سزا جب جب سوچے گا مرے گا اور میں اسے اسی طرح مار دوں گا تڑپا تڑپا کر ونہ میں چاہتا تو اسے گولی بھی مار سکتا تھا اس کا ایکسیڈنٹ کروان کر اسے اپاہج بھی بنا سکتا تھا مگر اسے پھر بھی اتنی حذیت نہیں پہن سکتی تھی جتنی اب پہنچ رہے گئے صرف اس خیال سے اس سوچ ہے کہ اس کی بیٹی دلاور شاہ کے پاس ہے بابر شاہ کے بیٹے کے پاس آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی کہ میری طرف سے ملنے والی یہ سزا وقار افندی کے آنے والی سات مسئلے بھی یاد رکھیں گی اور رہی بات علیزہ افندی کی بیبسی کی تو وہ میں ایک دو دن میں ختم کر دوں گا واپس بھیج دوں گا اسے اس نے کہتے ہوئے باقی ختم کر ڈالی تھی اور ان کے سامنے سے ہٹ کر باہر نکل کے اب اس کا روح اپنی بیٹی روم کی طرف تھا اور بطول جان رائنگ روم کے بیچوں بیچ کھڑی دیکھ بھی رہ گی وہ گھر کے آیا تھا کہ پورے گھر میں خوشی کی لہر دورتی تھی ماں بھی خوش تھی اور بہنی بھی آگے پیچھے دورتی پیر رہی تھی ایک دوست کی رہائی کی خوشی اور دوسری اس کی جاب کی خوشی نے انہیں اپنی ساری تقلیقیں بھلا ڈالی تھی اللہ نے واقعوں میں سبر کا پھل دیا تھا اور وہ تب سے اب تک دلاور شاہ کے لیے دعائیں کر رہی تھی جس نے ان قریبوں پہ انتہ بڑا احسان کیا کیا بات ہے آخر آج بڑی دل لگا کر تیاری کی جاری ہے آپ نے اپس ہی جانے ہی کسی ایڈیٹ کا پلان ہے مریم اس کا کمرہ صاف کرنے کی ورس تھی دوبارہ اس کے کمرے میاں چکی تھی مگر وہ ابھی تک آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب ہی تو وہ نظروں کا ثابیہ بدل کر دیکھنے پہ مجبور ہو گی تھی اور عدیل مسکراتا وہ اس کے سنٹھ پڑھنا تھا اوف یار پہلی باتوں کے ہی جانے کے لیے تیار ہو رہا ہوں اور آپ لوگوں کو پہنڈی بار ہی کھٹکنے لگائے اس نے مستوئی خفقی کا احسان کرتے ہوئے کہتا جس پہ مریم حیران رہ گی اوہ تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کھولی چھوٹ دے دیں آپ کے نظر بھی نہ رکھیں اور آپ پر ایک روز اچانک ہی ہماری بھرچائی گھر لے آئیں وہ بھی ہمیں خبر کیے وغیر مریم نے اسے بہت جانتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر حیرت اور مائنی خیزی کا مظاہرہ کیا تھا یہ بھی خوش مہمی ہے تمہاری پنہ اچانک تمہاری بھرچائی کو گھر لے آنا اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا تم تصبر کری ہو یہ کام امیر لوگوں کے ہیں ہم قریب لوگوں کے نہیں اچانک شادیاں وہی ارینج کر سکتے ہیں عدیل نے کندے اچھ کہتے ہو چرپائی کے پائے پہ پاورا کے ذرا سچھٹے بھی جوتوں کے تصمیم ماننے لگا ایسی کرم نوازی اللہ کبھی کبھی غریبوں پہ بھی کر دیتا ہے بس مایوس نہیں ہونا چاہیے اس کا کرم کسی بھی وقت ہو سکتا ہے مریم کہتے ہو اس کے کپڑے اور جوتے وغیرہ اٹھا کر سمیٹنے لگی تھی لیکن ابھی عدیل نے کچھ کہا بھی نہیں تھا کہ باہی دروازے پہ دستک ہونے لگی اور عدیل جلدی جلدی دست میں مات کے سیدھا ہو گیا تھا ارے آج صبح صبح کون آ گیا وہ برامدے میں لگے وال کلاغ کے سن دیکھتے ہوئے باہی دروازے کی طرف پڑا تھا کون اس نے دروازہ کھولتے ہوئے یوں ہی پوچھا تھا اور ساتھی دروازہ بھی کھول دیا مگر دروازہ کھول دینے کے بعد وہ ہیران پریشانوں پر یقین سے دیکھتا رہ گیا تو اس کے سامنے مدیہ حیات کھڑی تھی اور وہ حیرت زدہ سا کھڑا تھا اسلام علیکم مدیہ نے اس کی حیرانی کو نظر انداز کرتے ہوئے سلام کیا ہاں والیکم اسلام وہ با مشکل اپنی حیرت اور پریشانی کے گھیری سے باہر آتے ہوئے متوجہ ہوا کیا میں اندر آ سکتی ہو اس نے خود ہی اندر آنے کے لئے اجازت مانگی تھی اور عدیل اپنی بتحواسی اور پتاہی پہ خود کو سلسنش کرتا ہوا سامنے سے ہڈ گیا آئیم سوری آئیے آپ اندر آئیے اس نے اسے راستہ دیا تھا اور مدیہ اندر آگئی تھی حالانکہ اندر قدم رکھتے ہوئے اس کا دل پوری طرح تھڑک رہا تھا اور وہ اندر سے جھجک بھی رہی تھی آخر وہ عدیل امت کے گھر پہلی باہر آئی تھی جس پہ عدیل کی بھی حالت ایسی تھی جیسی اس کی ہو رہی تھی ارے مدیہ آپ مدیہ مدیہ کے کمرے سے نکلتے ہوئے مدیہ کو دے کر بھی ساختہ چہکی تھی اور لپکتے اس کے قریب آئی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ مدیہ نے آئستگی سے کہتے ہوئے اس کی سندھ ہاتھ بڑھایا تھا جبکہ مدیہ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی رشنہ قریب پاؤ تو قریب سے ملنا چاہیے اس طرح دور سے نہیں مریم نے زومائنی لہجے میں کہتے ہوئے عدیل اور مدیہ دونوں کو کنکھیوں سے دیکھا تھا اور عدیل بال کھجاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا امی امی باہی رائے دیکھے کون آیا ہے مریم نے عبدہ خاتون کو آباد دیتی اور وہ فاروق نیازی کے کمرے سے باہی نکل آئی تھی مگر مریم اور عدیل کے ساتھ کھڑی جینز اور لیڈیز کوٹ میں ملپوس انتہائی موڈرن سی لڑکی کو دے کر ہنان لے گی اسلام علیکم مدیہ نے سب کو سلام کرنے میں پہل کی امی یہ دیراوش شاہ کی پہنے مدیہ ہے آج جب ابا جی کی طبیت خراب ہوئی تھی تو یہی ہمیں اپنی گھاڑے میں اسپتال لے کر گئی تھی مریم نے اس کا تعارف کر بایا تھا اور عبدہ خاتون کے چیرے پہ خوشی کی لہے دوڑ گئی انہوں نے مدیہ سے ملنے سے پہلے ایک نظر عدیل کی سیم کی دیکھا تھا وہ ان کی ایک نظر سے ہی ہو جلسہ ہو گیا کیونکہ عبدہ خاتون اسے ایک نظر میں ہی ستائش اور ماشاءاللہ کا حصہ دلا چکی تھی میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا بھائی صاحب مریم نے ان کے اندر جانے کے بعد عدیل کو چیڑا تھا اور عدیل پر ساختہ ہنس پڑا ارے یار میں نے واقعی آفیس جانے میرا کوئی پلان نہیں ہے آپ کا نہ ہوم کا تو ہے نا اور پیسے بھی اب آپ نے آفیس کیا جانا ہے بھلا اب دو وہ متھے لگ چکی ہیں وہ بھی پہلے ہی روز مریم نے آج پورا پورا ارادہ باندھ رکھا تھا اسے چھیڑنے اور تنگ کرنے کا جس پہ عدیل بار بار ہنس رہا تھا اور انجوائنگ کر رہا تھا ارے ہو سکتے اس کا یہ متھے لگنا میری قسمتی سوارتے عدیل نے اپنے فائدے کا پہلو تلاش کیا جس کو سن کر مریم بھی اس کی چلاکیوں سہانت پہ حس پڑی صبح صبح دیدار ہو گیا قسمت تو آپ کی ویسے ہی سور کی ہے مریم نے پھر چھیڑنے والے انداز میں دیکھا آہاں اتنے دن بات ہوا ہے دیدار بھی عدیل نے جیسے آہ بھری تھی بھائی مریم نے حیرت سے چلاکے پکارا چھوڑو یار اندر جاؤ وہ امی اور اپا جی کے پاس اکیلی ہوگی عدیل نے اسے اندر بھیجا اور آپ میں بھی آتا ہوں وہ کہہ کر اپنے کمرے میں آکھا لیکن ابھی اسے دو منٹی گزرے تھے کہ مریم مدیہ کو لے کر اس کے پیچھے آگی آپ یہاں بیٹھے اپاہی سے بات کریں میں تب تک چائے بنا کر لاتیوں مریم اسے چھوڑ کر باہی نکل گئی اور وہ دونے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے تھے مدیہ کمرے کی تنہائی میں نرویس تھی ہوگی تھی اور اس کا یہ نرویس آنداز عدیل کی خواہشوں کو کروٹے بدلنے پر مجبور کر گیا تھا اس کا دل اس خواہش پر تو کچھ زیادہ ہی مچلا تھا کہ وہ اسے کندوں سے تھام کر اپنی بے حد قریب کر لے مگر خواہش تو آخر خواہش ہی ہوتی ہے نا پوری ہو جائے ضروری تو نہیں سو مجبورت ایک گہری سانس کھینٹے ہوئے اسے اپنی اس خواہش کو دبا کر خود پر کنٹرول کرنا پڑا بیٹھئے عدیل نے اسے خورسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر وہ پڑے تمام سے خورسی پر بیٹھنے کے بجائے عدیل کے بستر پر ہی بیٹھ کی اور اس کے بیٹھنے کے بعد وہ خود خورسی کھینچ کے بیٹھ کیا تھا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ این اس کے سامنے ہی گیٹھا تھا کیا آج بھی آپ میرے اببا جی کی خیریتی پوچھنے کے لیے آئیے اس نے جان پوچھ کر اسے تنگ کرنے والا سوال کیا آف کورس اور کس کی آنا تھا میں نے لیکن اس پار مدیہ نے بھی اپنے مزاد کے مطابق جواب دیا تھا کیونکہ جس طرح ڈٹ کے وہ اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا اس سے ساپ ساہی تھا کہ وہ اسے مزید مروس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے یہ بہتر تھا کہ وہ اس ارادے کو ارادہ ہی رہنے دے ریلی عدیل نے اور ساتھا دلچسپی کا اظہار کیا اینی ڈاؤٹ مدیہ نے ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اس کی آنکھیں بھی جیسے مسکراری تھی ہاں ڈاؤٹ تو ہے اس نے اس پار میں سر علایا کیا مدیہ نے اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا عدیل کا لہجہ بھی کچھ اور ہی ہو رہا تھا کیا مطلب کیا سمجھ رہے تھے آپ یہی کہ آپ خیریت پوچھنے کے لئے نہیں بلکہ خیریت دیکھنے کے لئے آئیں گے عدیل نے دیکھنے پہ زور دیا تھا اور مدیہ اس کا اشارہ سمجھتے بھی اپنی مسکراہت روپنے میں ناکام ہو گئی تھی آخر وہ ٹھیک ہی تو سمجھا تھا وہ اسے دیکھنے ہی تو آئی تھی کیونکہ اتنی دنوں سے دیکھا جو نہیں تھا اوہ دیانی میں ٹھیک ہی سمجھا تھا آپ سے کس نے کہا کہ آپ کی کی سمجھے تھے مدیہ اب اسے تنگ کرنے کے موٹ میں تھی آپ کے چہرے کے ایک ایک نقش نے آپ کے آنکھوں نے آپ کے ہونٹوں نے آپ کے مسکراہت نہیں عدیل نے میں ہی بیٹے بیٹے ذرا سا آگے چھکتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے دریجے میں بھی جھانکا تھا جہاں آج بھی عدیل کو اپنا آبی بسا ہوا نظر آیا غلط پیمی بھی تو ہو سکتی آپ کی اس نے گندے اچھکائے اگر یہ غلط پیمی ہے تو پھر میں اس غلط پیمی میں ہی خوش ہوں مجھے اسی غلط پیمی میں مبتلا رہنے تھی وہ دوبارہ سیدھے ہوتے ہوئے بولا لیجئے آپ کے لئے گرمہ گرم چائے اور ساتھ میں کیمیاں اور پراتھا مریم بڑی سی پری اٹھائے اندر آکی تھی کیمہ اور پراتھے کل بھائی کے آنے کی خوشی میں امی نے ان کی پسندیدہ ڈش بنائی تھی امی کو پتا تھا کہ بھائی ناشتے میں پراتھے کے ساتھ بھی کیمہ ہی کھائیں گے مریم نے مسکراتے ہوئے بتایا اوہ اوہ تا یہ ان کا ناشتہ ہے میں دو ڈر کی تھی کہ مجھے نہ کھانا پڑ جائے مدیہ قدرے ریلیکس ہو گی تھی اور اس کی بات پہ وہ دونوں بہن بھائی ہنس پڑے ارے کھانا تو آپ کو پڑے گا کیونکہ اسے تن کا ناشتہ نہیں یہ آپ دونوں کا ناشتہ ہے آپ کو شیئر کرنا پڑے گا مریم نے شرارت سے دونوں کو دیکھا تھا نو میں پہلے بھی ایک پار ان کو بتا چکی کیونکہ میں اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتی مجھے عادت نہیں ہے مدیہ نے نفی میں سر علایا اور مریم نے اس کے انکار پہ عدیل کی زندے دیکھا تھا کہ آپ کیا کرے یہ آج ناشتہ میرے ساتھ ہی کریں گی کیونکہ یہ ناشتہ کسی ہوتل کا نہیں بلکہ میری امی کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے عدیل نے مریم کو تسلی دی تھی اور وہ مطمئن ہو کر مسکراتی بھی باہر نکل آئی مریم کو بھی ایک ایک ایڈمی جانا تھا اس تیرے تیار ہونے کے لئے چلے گی مگر میں یہ مدیہ کچھ کہیں نہیں پائی اور عدیل نے ناشتہ شروع بھی کر دیا جب کسی کے ساتھ چلنا ہو تو اس کے ہر کام بھی اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے چاہے وہ ناشتہ ہی کیوں نہ ہو عدیل بڑے سکون سے کہتے ہوئے نوالا موں میں رکھ چکا تھا انداز بہت بلا پرواز آتا اور مدیہ مزید کوئی انکان نہیں کر سکی تھی اور اس کے ساتھ ناشتہ کرنے میں شریک ہو گی جس پہ عدیل ناشتہ کرنے کے دوران نہیں مسکرہ دیا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلنا چاہتی ہے اور اس کی خاطف اپنے آپ کو بدل بھی سکتی ہے اور یہ بات عدیل کے لئے ایک خوش آئند بات تھی تینکیو عدیل نے چیکا کا پھٹھاتے ہو اس کا شکریہ دا کیا میرا ساتھ دینے کے لئے عدیل کا لہچہ اور جواب انہوں ہی مبہم اور متبسم سے ہو رہے تھے میں نے یہ ناشتہ اس لئے کیا ہے کہ یہ آپ کی امی نے بنایا ہے مدیہ بھی اتنی آسانی سے اسے خوش نہیں کرنا چاہتی تھی اٹس اوکے جس لئے بھی کیا ہے مگر ساتھ تو میرا ہی دیا ہے نا اس لئے تھنس اگن عدیل چائے کسی پلیتے بھی لکھ لے رہا تھا اور جواباً مدیہ خاموش ہوگی اوکے میں اب چلتی ہوں کافی ٹائم لے لیا آپ کا مدیہ تھوڑی دیر بعد اٹھ کڑی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی عدیل بھی کھڑا ہو گیا ایم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ لے لیا ہے آپ نے وہ آئیس تگی سے بولا تھا کیا کہاں مدیہ تھٹکی کچھ نہیں کہا بس ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ابباجی کی خیریت پوچھنے کے لیے آدیر آ کرے دل پہلا رہے گا کس کا آف کورس ابباجی کا اور کس کا بھلا عدیل کہتے ہوئے شرارت سے کہکہ لگا کے ہسا تھا اور مدیہ اپنی مسکراہت دباتے ہوئے بیک لے کر واہر نکل آئی تھی اور پھر سب سے مل کر وہاں سے رخصت ہوئی تھی جبکہ عدیل خر سے نکل کر گلی میں اسے کاری تک چھوڑنے کے لیے آیا میں اس سے ایک بات پوچھنا تو میں بھولی گیا کہ آپ کو گھر کا کیسے پتا چلا آپ کے کچھ دوست اپاپ بھی ہوتے ہیں شاید مدیہ مسکرائی تھی اوہ اچھا آپ تو یہ چھوٹے کا کمال ہے وہ فوراں سمجھ گیا تھا اور مدیہ نے اس بات میں سر علایا جی بہت اچھا دوست ہے آپ کا مدیہ بیاخی دلاوش شاہ کی بہندی تاریخ میں بخل کا بخل سے کام نہیں لیا تھا بلکہ کھل کے سراحہ تھا جانتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ورکشاپ کی جاب کے عوض ایک مخلیس دوست ادا کیا بلکہ مجھے تو سب کچھ اسی ورکشاپ سے ہی ملائے عدیل اللہ کا شکر گزار ہو رہا تھا ہم اچھی بات ہے مدیہ بیٹ سے چابی نکار کر لاک کھولنے لگی اور لاک کھول کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پلٹ کر عدیل کو دیکھا تھینکس آپ نے اتنا اچھا اور مزیدار سا ناشتہ کروایا بہت اچھا لگا مجھے یہ ناشتہ میں آپ کو روز بھی کروا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو عدیل اسے سرطفہ گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا تھینکیو میں آج آئے کروں گی مدیہ اس کی بات کول کر گی تھی اور وہ سمجھ کر مسکرا دیا اوکی گوڈ بائی وہ کہہ کر رائمک سیٹ پہ بیٹھ کی تھی اور دروازہ بند کرنے کے بعد شیشہ فورٹ کر دیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بیک کرنے لگی اور ہاں آپ سے ایک بات کہنا تو میں بھولی گئی کیا بات یہی کہ آج آپ بہت ہینڈسوم لگ رہی ہے آدمی جو لگا کہ میں غلطی پر نہیں تھی وہ کہہ کر ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیا بغیر کاری اڑا لے گی اور عدیل نہیں کشادہ سی گلی میں کھڑا مسکراتا رہ گیا اس کے آج کی دن کی صبح واقعی بہت اچھی ثابت ہوتی وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پسائے کافی مسرور سے انداز میں چلتا وہاں واپس کھرا گیا تھا جہاں آبدہ خاتون اور مریم اس کی منتظر تھی میں بھی تمہارے ساتھ لاہور چلوں گی وہ اگلی صبح سو کر اٹھا تو وہ پہلے سے فیصلہ کیے بیٹھی تھی اور وہ ڈرائنگ روم میں رکھا ان کا چھوٹا سا ٹیچی کیس دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ ان کی تیاری پکی ہے مگر نہ جانے کیوں دلاور کو ان کا فیصلہ اچھا نہیں لگا تھا وہ سن کر خوش نہیں ہوا تھا آپ لاہور کیوں جانا چاہتی ہیں دلاور نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس تفسار کری لیا کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو بطول شان خفقی سے دیکھا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ فلحال لاہور جائیں اس نے برملہ اظہار کیا مگر کس لیے کچھ بتاؤ تو سی اس لیے کہ ابھی میرے بہت سے ادھورے کام نبٹانے والے ہیں ابھی بہت کچھ باقی ہے بھی آپ مداخلت مت کریں وہ انہیں روکنا چاہتا تھا تم فکر مت کرو تمہارے سارے ادھورے کام نبٹانے میں میں تمہارا ساتھ دوں گی مدد کروں گی تمہاری انہوں نے دلاور کو پہلایا تھا مگر وہ ادھج رہا تھا اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ وہ لاہور جائیں مجھے آپ کی مدد کی نہیں بلکہ دعا کی ضرورت ہے اور وہ یہاں پیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں پلیز اما آپ ابھی مجھ جائیں میں آپ کو بات میں آ کر لے جانگا وہ انہیں مسلسل روک رکھا دیکھو شاہ زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے کب ہے اور کب نہیں ہوگی یہ بھلا کس کو خبر میں نے چند روز پہلے زری سے ملنے کا اور لاہور آنے کا وعدہ کیا تھا مجھے وہ وعدہ تو پورا کرنے تو کہیں ساتھ لے کر ہی نہ مر چاہوں اور میری زندگی کی طرح میری گبر پہ بھی کوئی بوجھ پڑھا رہے بطول شاہ کی بات پہ دلاور پہ ساختہ سر چھپ ہو گیا لیکن زری کا خیال آتی اس نے دوبارہ ان کی سندھے کھا زری سے کیوں ملنا ہے آپ نے کیونکہ اس کی زندگی بھی بطول شاہ کی زندگی سے مختلف نہیں ہے درد سانجا نہ سی مگر تنہائی کا سفر سانجا یہ دونوں کا پاؤں دیکھو تو آبلے ہی آبلے ہیں کہتے ہوئے لہجہ بھرا گیا تھا ان کا مگر پھر وہی حقیقت کہ آپ کو سنبھال گئی تھی اور دلاور مزید کچھ کہے وغیلہ ہو جانے کے لیے تیار ہونے لگا آپ کچھ اور کہنے کی تو گنجائش ہی نہیں رہی تھی تانیال کو اس کی فلائٹ کا پہلے سے ہی پتا تھا اسی لیے وہ کسی ڈرائیور کو ائرپورٹ بیٹھنے کے بجائے خود ہی اسے ریسیب کرنے کے لیے آ گیا جبکہ دوسری طرف آزر کو بھی ڈرائیور کی ہی امید تھی لیکن ڈرائیور کی جگہ دانیال کو دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی تھی اور وہ ٹھٹکا بھی تھا لیکن پھر بھی اس نے فورا ہی اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا بلکہ تباہ گیا اسلام علیکم کیسے ہو آزر نہیں آکے بڑھ کر اسے ہاتھ ملانے اور حال اعبال پوچھنے میں پہل کی کیونکہ دانیال تو اپنی جگہ پہ خاموش کھڑا تھا والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے تم اپنی سناو کیسے ہو دانیال نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے سنجید کی سے جواب دیا میں بھی ٹھیک ہوں مجھے کیا ہونے بھلا آزر نے ناپروائی سے کندے اچھکاتے ہوئے کہا تھا اور قدم پارکے کین سے بڑھا دیئے ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کونسی دیر لگتی ہے دانیال نے اس دیزائیہ سیلیکچے میں کہتے ہوئے آزر کے ہاتھ سے ٹیچی کیس کا ہینڈل تھام لیا تھا اور ٹیچی کیس کو کھسیدتے ہو اس کے ساتھ اس کے برابر چلنے لگا ہاں واقعی کچھ بھی ہونے میں دیر نہیں لگتی آزر نے آہستگی سے اطراف میں سر ہلایا ہاں انسان آخر واپس لوٹی آتا ہے تم سناو واپسی کا سفر کیا سارا دانیال سامنے دیکھتے ہوئے چل رہا تھا جبکہ آزر کی نظریں چونکر دانیال کے چہرے پہ جا ٹھیری تھی واپسی کا سفر ہاں واپسی کا سفر اور شاید علیسے سے کوملتا کا سفر دانیال عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کے گاڑی کے دور کھولنے لگا تھا جبکہ آزر اس کی پاک پہ دیکھتا رہ گیا اب دیکھ کیا رہے ہو گاڑی میں بیٹھو واپس تو تم آئی گئے ہو دوبارہ کہاں جاؤ گے دانیال نے ایک ٹیچی کیس گاڑی کے ٹپکی میں رکھنے کے بعد اسے بھی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے متبچے کیا تھا اور آزر کسی دھیان سے چونکر بے سافتہ ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے فرانٹ دور کھول کر گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی دانیال نے بھی رائیونگ سیٹ سنبھال لی گھر چلو گے یا ہسپٹل اس نے بڑی اتیاد سے گاڑی پارکنگ سے نکال کر روڑ پر ڈالتے ہوئے آزر سے سوال کیا تھا جس پہ آزر کو ایک پار پھر چونکنا پڑا ہسپٹل مگر کیوں اس نے دانیال کی سن دیکھتے ہوئے پوچھا ڈیٹ کی طبیعت بہت خراب ہے کل سے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے میں بھی ہسپٹل میں ان کے پاس ہی تھا وہیں سے تمہیں ریسیف کرنے کے لیے آیا ہوں دانیال ڈرائیونگ کے دوران تو پھر بھی تم نے آج ہی تھا نا دانیال تو جیسے ہر بات کوئی سکون سے لے رہا تھا دانیال تم ہر بات میں تند سے کیوں کام لے رہے ہو آزر کو جنجلہ ہٹ ہونے لگی مجھے کیا ضرورت ہے ہر بات میں تند سے کام لینے کی ہاں یہ اور بات ہیں کہ دلوں اور لہجوں میں زہر اتر آیا ہے جس کی عمیزش ہر بات اور ہر لفظ میں محسوس ہوتی ہے اس میں کوئی دانستہ عمل شامل نہیں ہے اس نے موڑ کاٹتے ہوئے جواز پیش کیا تھا اور آزر اس کی بات میں لگ بھیج کے رہ گیا خیر پھر بھی تمہیں تند سے لگائے تو معذرت چاہتا ہوں دانیال نے کندے اچھکاتے ہوئے معذرت بھی کر لی تھی اور آزر مزید کچھ بھی نہیں کہہ سکا تھا اور ان کا باقی کا سفر خاموشی میں اکٹا دانیال میں گاڑی ہسپیٹل کی پارکی میں پارک کی تھی اور آگے پیچھے دونوں گاڑی سے اتر آئے تھے ان کا روح اندر کی طرف تھا آنی ہسپیٹل کی رہداری میں داخل ہوتے آسیہ پندی سے ٹکرا ہوا تھا اور وہ بساختہ ان کے سامنے ٹہر گیا تھا جس پہ آسیہ پندی بھی اچانک سے اپنے سامنے دے کر خود پہ کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی آزر میرا بیٹا وہ اس کے کندے سے لگ کر بے اختیار ہچکیوں سے رو پڑی تھی انہوں نے بھی اس راستے کبھی خیال نہیں کیا تھا اور آزر ان کے کندے کے گیت بازو ہمائی کرتے ہوئے انہیں تسلی دینے لگا پلیز آنی سمحانے اپنے آپ کو ٹیڈ انشاءاللہ چلتی ٹھیک ہو جائیں گے آپ بس دعا کریں ان کے لیے اس نے دوسرے ہاتھ سے ان کے سر اور کندے کو تھپکتے اور سہلاتے ہوئے انہیں ڈھارس دینے کی کوشش کی میری دعاوں سے کب کچھ سور آئے سب کچھ برباد ہو گئے میں اچڑ کے ہوں آزر میرا سب کچھ بکر گئے میں تنہا ہو گئی ہوں وہ بے تہاشا روتے ہوئے اپنا درد اپنی تقریب اور اپنا دکھ پیان کر رہی تھی جس کو آزر بھی گہرائی سے اور کافی اچھی طرح سے سمجھتا تھا مگر کیا کر سکتا تھا بھلا سوائے تسلی اور دلاسوں کے میں تنہا ہو گئی ہوں آزر میں بڑی دنیا میں تنہا ہو گئی ہوں اکیلی رہ گئی ہوں سب کے درمیان آزی آفندی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی بین کر رہی تھی ان سے علیز آفندی کی جدائی اور وقار آفندی کی بیماری کا دکھ پرداشت نہیں ہو رہا تھا ایسا مت کہیں آنی ہم سب آپ کے ساتھ آپ کے ہر دکھ سکھ میں آپ کے شریک آپ اپنے آپ کو کیلہ کیوں سمجھ رہی ہیں کیا پہلے کبھی ایسا ہوئے جو اب ہوگا بس دنمیان میں حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ پوری زندگی کا توازن بگڑ گیا لیکن ہمیشہ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا توازن آخر پہال ہوئی جاتا ہے آزیر نے انہیں بھرپور تسلی دینے کی پوری پوری کوشش کی تھی اور پھر یوں ہی انہیں اپنے ساتھ دیا وقار آفندی کے لیے ریزر پرائیویٹ روم میں لے آیا تھا اور اس کے پیچھے گھڑا تھا نیال اس کی باتوں پہ غور کرتا رہ گیا اس ایک خواب میں آج تک میں بندہ ہوں آس کے جال میں کوئی شہر یار وفاؤں کا کبھی آئے عشق تخت پہ کہیں دور شہر جمال میں میرے سرد جسم کو ڈھاپ دے وہ سلکتی سانسوں کی شال میں جہاں میں ہوں اس کے خواب میں جہاں وہ ہو میرے سوال میں نہ ہو ایک سانس کا فاصلہ جہاں اس کے میرے وصال میں آج بوٹ تھنڈ تھی اور وہ تازہ تازہ شاور لے کر باہر آئی تھی اسی لیے تھنڈ سے بچنے کی خاطر اس نے ٹی وی لاؤنج کا ہیٹر آن کر دیا تھا اور ذرا سی دیر میں پورے لاؤنج کا ماہور کر معیش کی لپیٹ میں آگیا تھا ربطہ ربطہ اس کی کب کبھی کام ہوتی گئی اسی لیے وہ ریلیکس ہو کر سوپے پر نیم دراز سی ٹی وی دیکھنے لگی تھی اور یوں ہی ٹی وی دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگی تھی اور آنکھ لگے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اسے رہ داری میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائے گی چاپ میں ایسی کے دل پہ لگے اور دل جاگ جائے اور جب انسان کا دل جاگ جاتا ہے تو اس کی دنیا سو جاتی ہے اور اس وقت ذریع کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس کا دل جاگ چکا تھا اور دنیا سو چکی تھی اس کی دل کی بستی کی ہر قلی میں بس ایک کی چاپ سنائی دینے لگی اور یہ چاپ اس کی پوری ذاپ پہ حاوی ہو چکی تھی وہ چاپ کی چاپ میں سر دھما سماد بن گئی تھی اور جہاں وہ چاپ ٹھہری تھی وہیں اس کا دل بھی ٹھہر گیا اس کی دھڑکنیں اس سانسے بھی ٹھہر گیں بلاور شاہ اس کے پاس کیا ٹھہرا تھا کہ اس کی ذات کیا کائنات بھی ٹھہر گی تھی بس صرف ایسا ساتھ تو جذبات تھے جو ہلچر میں تھے باقی سب کچھ تو ٹھہرا ہوا تھا اور اسی ٹھہرے ہوئے سانس کے اثر نے ذریع کو کچھی نیت سے جگا دیا تھا وہ پہ ساختہ اٹھ کر بیٹھ کی اور اس نے یک دم کر ترمون کو سوپی کے دائیں سائٹ کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتی رہ گی کیونکہ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی نظرے ذریع کے سیاہ دراز گھنے بالوں میں تھی نامالیود بال اس کے تازہ تازہ خسر کی گواہی دے رہے تھے اور دلاور شاہ ان ظالم گواہوں کو گواہی کوچھ اٹنا نہیں پارا تھا بلکہ وہ تو پورے کا پورا ان کے حق میں نظر آ رہا تھا اور ذریع اسے ان گواہوں کے حق میں دیکھ کر سوپی سے کھڑی ہو گی تھی اس کا ٹھیرا ہوا دل پھر سے حرکت میں آ گیا تھا اور دل کی اس حرکت کے آگے اس کے قدم پہ افتیار بے باس ہو گئے تھے وہ بھی نہ سوچے سمجھے اس کے قریب اور اس کے سامنے آکھڑی ہوئی تھی اور پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ دلاور میں اسے دیکھ کر نظریں چکائی نہیں تھی ان نہ سر چکائیا تھا بلکہ وہ تو اسے نظر جمائے پہ اور دیکھ رہا تھا حالانکہ اس طرح دیکھنا اس کا شیروا نہیں تھا وہ ساری دنیا کو اس طرح دیکھ سکتا تھا مگر ذریع کو نہیں لیکن آج اس وقت وہ جس طرح ذریع کو دیکھ رہا تھا اس طرح تو اس نے کبھی کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا آج نظریں بھی اور تھی اور انداز بھی اور تھا اور سامنے کا منظر بھی اور جب سب کچھ اور تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دونوں کی کچھ اور ہی لگ رہے تھے اس لیے تو ایک دوسرے کے اتنے قریب نظر آ رہے تھے اتنے قریب کے دھڑکنوں کی دھڑکنیں سنائی دینے لگی تھی ایک کا دیل دوسرے کے دل کی دھڑکنیں بات سانی سن رہا تھا ذریع نے اس کی دل کی پشور دھڑکنوں کو شانت کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی دل کی سندھ پڑھا دیا ذریع ابھی اس کا ہاتھ اس کے سینے پہ اس کے دل تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ اس پکار بے لرس کر رہ گیا ایک معنوسی آواز تھی جو اسے دلاور شاہ کے دل تک پہنچنے سے روکی تھی ورنہ فاستہ تو بس ایک ہاتھ بھر کا تھا اور ذریع اس ہاتھ بھر کے پاس دیکھ رہ جانے پہ ششتہ رہ گی تھی اس کا دل کسی اطاع کے رائنگ میں ڈوبتا چلا گیا ذریع اب کی پکار کے ساتھ ساتھ اس کا دایا گال بھی تھپکا گیا وہ سکھ پٹا کے عوش میں آکے اس کی آنکھ کھول کی تھی اور آنکھ کھلتے ہی جیسے سب کچھ سامنے آگیا اس کی کچھی نیند کا خواب حقیقت کی تصویر نظر آیا البتہ یہ اور بات ہی کہ اس حقیقت میں کوئی اور چہرہ بھی وجود تھا اسی آواز کی طرح معنوس لگتا ہے میری جان بڑی گہری نیند سو رہی تھی انہوں نے بڑی اپنائیت اور نرمی سے کہتے ہوئے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا اور زری حقیقت میں مجسم انہیں اپنے سامنے دیکھ کے تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئے بطول آنٹی وہ خوش اور حواس میں آتی ان کو پہچان کی تھی حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلی پار روپر روح دیکھ رہی تھی اوہ تو پہچان ہی گیا تم نے بطول شاہ نے مسکراتے بھی اسے گلے لگایا تھا اور زری بھی بے ساختہ مسکراتی اپنوں کو پہچاننے میں وقت نہیں لگتا ان کو تو ان کے کرموں کی چاپسی پہ چان لیا جاتا ہے زری مسکراتی بھی ان سے الگ ہوئی تھی اور ان سے ذرا فاستے پہ کھڑا دلاو شاہ کلا کہ انکار تیوے انہیں اپنی موجود کی کا احساس دلانے پہ مجبور ہو گیا تھا اور زری اقدم کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی وہ نظریں اور سر چھکائے اس کی طرف سے تقریباً روخ موڑے کھڑا تھا جو اشارہ تھا کہ وہ بغیر تو بٹے کے ننگے سر کھڑی اور وہ اسے اس طرح اس حلیے میں نہیں دیکھ سکتا اور کبھی ہو بھی تو نہیں سکتا کہ وہ زری کے سامنے اپنی نظروں کو گستاخ ہونے دیتا جب ہی ہمیشہ نظریں چھکی ہوئی رہتی اور زری بھی ہمیشہ کی طرح اس کا قریص سمجھتے وے سنبھل گئی تھی اور اس نے فوراً سر پہ تو بٹا اور لیا اسلام علیکم اس نے اچھی طرح تو بٹا اور لینے کے بعد اسے سنام کیا اور دلاوہ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھا وہ تو بٹا اور چکی تھی اور اسے سنبھ دیکھ رہی تھی مالیکم اسلام عبداللہ قائم وہ سلام کا جواب دیتے ہی عبداللہ تک لے گیا وہ بھاوی کے ساتھ مارکٹ تک گیا آپ لوگ بیٹھیں وہ بس آتے ہی ہوں گے زری نے اسے اور بطول شاہ کو ایک ساتھ بیٹھنے کا کاتا خود سامنے سے ہٹ گئے ارے تم کا جا رہی ہو بیٹا بس عبداللہ بھائی کو فون کرنے لگی ہوں کہ وہ ذرا جلدی گھر آ جائیں وہ کہتے ہوئے فون سیٹ کے پاس آگئی تھی کیونکہ اس کا اپنا موبائل اوپر اس کے بیٹروم میں رکھا ہوا تھا ارے رہنے تو بیٹا آ جائیں گے وہ لوگ بھی ابھی تو تم ہمارے پاس بیٹھو بطول شاہ نے اسے فون کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا لیکن دلاوش شاہ کی موجودگی میں انہیں ٹھیک طرح سے کمپنی بھی نہیں دے سکتی تھی اس دن نگارش بھاپی اور عبداللہ بھائی کی موجودگی ضروری تھی اور اس نے انہیں فون بھی کر دیا اور پھر ملازمہ کو چائے وغیرہ کا کہہ کر دوبارہ ان کے پاس آگئی ادھر آؤ ادھر میرے پاس بیٹھو انہوں نے ذریع کو اپنے قریب بیٹھنے کا کہا اور وہ نہ جانے کیوں دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے اندر سے نروی زوری تھی شاید اس لئے کہ ایند سامنے والے سوپے پہ دلاوش شاہ بیٹھا ہوا تھا اس طرح چک کیوں بیٹھی ہو کیا ہمارا چانا کانا اچھا نہیں لگا بطول شاہ نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی نرمی اور دل جسپی سے پوچھا تھا انہوں نے نئی آنٹی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے بس میں وہ سوک کیوں کیوں شاید اس لئے کو سمجھ نہیں آرہا اس نے کافی آہستگی سے جواب دیا تھا اور بطول شاہ اس کی بات نے مسکرا دی تو پھر ایسا کرو ہم دونوں بیٹھتے ہیں تم دوبارہ سوچاؤ نین پوری ہو جائے گی تو سب سمجھ آ جائے گا بطول شاہ کی بات پہ دلاور اور زری کے چہرے پہ بیک وقت مسکراہت اگری تھی اور وہ دونوں کی نظروں کا تصادم بھی ہوا تھا کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو بیک وقت دیکھا تھا اور اس مسکراہت کا منظر ان دونوں کی ہی دل میں اتر گیا تھا کیا ایسا ہو سکتے کہ آپ آئیں اور میں آرام سے سوچاؤں زری بڑی معصومیت اور سادکی سے پوچھ لی تھی اور بطول شاہ نے مسکراتے ہوئے سے دوبارہ اپنے ساتھ لپٹا لیا مزاق کری ہو بیٹا ورنہ مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے اس کی پہشانی چونتے ہوئے اس کے گاہ کو تھپکا تھا اور ان کی اتنی وانہانہ محبت اور محبت کے ایزازہ پہ زری کے چہرے پہ سرخی بکھر گئی تھی اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا وہ بے وجہ ای اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی تھی اور دلاور اس کی کنفیشن سمجھ گیا تھا اسی لیے اپنی جگہ سے وہ کھڑا ہوا آپ لوگ پیٹھے باتیں کریں میں تب تک ہی کال کرنوں وہ اپنا سیل فون نکالتے ہوئے صحیح کی مشکل حل کرتا وہ بہانہ بنا کر وہاں سے نکل آیا اور پھر باہر لان میں آ کر اس نے واقعی نبیل کا نمبر ٹائل کر لیا تاکہ وہ اتنی دیر میں اس سے کام کے متعلق کچھ انفارمیشن ہی لے لیتا اور دوسری طرف نبیل بھی جیسے اس کے پھونک کے انتظار میں تھا اس نے دوسری رینگ پہ ہی کال ریسیب کر لی ہیلو نبیل نے کافی بیتاپی سے ہیلو کہا تھا کیونکہ دلاور کل سے دستیاب جو نہیں ہو رہا تھا اسلام علیکم کہاں ہوں تم نے کل سے تمہاری نمبر پہ ٹرائے کر رہا ہوں مگر تمہارا نمبر آف جا رہا ہے پھر میں نے گھر کے نمبر پہ کال کی تو گلاب خان سے پتا چلا کہ تم شاید اسلام آباد چلے کے اسی دنی مجھے پریشانی ہو رہی تھی سب خیریت تو تھی نا ہاں خیریتی بس امہ سے ملنے کیا تھا آج پاپیس آ گیا ہوں اچھا تو پھر آنٹی کا سناو وہ کیسی ہیں تم انہیں ساتھی لے آکے ہم لوگ اس وقت عبداللہ کے گھر پہ ہیں امہ عبداللہ کی فیملی سے ملنے کیلئے آئی ہیں اوہ اچھا اچھا تو یہ بات ہے لیکن تم یہ بتاؤں کہ تمہیں کیا ہوا ہے تم کچھ اپسیٹ لگ رہے ہو نبیل کا دھیان بلاخر اس کی طرف ہوئی چکا تھا نہیں کچھ نہیں ہوا اتنی دھو سے ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں اس پر یہ تھکا ہوا ہوں دلائیونگ نے اسے ٹال دیا تھا ماننے والی بات تو نہیں ہے کہ تم ڈرائیونگ سے تھکے ہو لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں مان ہی لیتا ہوں نبیل بھی بڑی سعادت مندی سے اس کے ٹال میں سے ٹل گیا تھا ٹھیک ہے میں اس وقت کال بند کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ عبداللہ آگیا ہے دلائیونگ نے کال بند کرنی چاہی تھی اور نبیل جیسے مچل گیا اوکی پھر میں بھی آ رہا ہوں اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور دلائیونگ نے پلٹ کر گیٹ کی طرف دیکھا تھا چانسے عبداللہ کے گاڑی اندر داخل ہو رہی تھی عبداللہ نے کانش دونوں ہی آکے پیچھے گاڑی سے اتر آئے تھے لیکن عبداللہ نے اس کی طرف کوئی بھی دھیان دیے بغیر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے جس پہ دلائیونگ کو پہلے تو حیران ہوئی لیکن پھر وہ اگلے ایپل اس کی اس اجنبیت اللہ تعلقی کی وجہ سمجھ گیا تھا یعنی وہ ابھی تک اس سے ناراض تھا اسی لیے اپی سنجید کی کے پاوجود کو اس کی ناراضکی کا سوچ کر بھی ساختہ مسکرہ دیا اسلام علیکم دلائیونگ بھائی میں ٹھیک ہوں آپ سنائے آپ کی طبیعت اب کیسی ہے دلائیونگ گیٹ بند کرتے جوکدار کی سنگ دیکھتے بھی بڑے نارمل سے انداز میں پوچھا اللہ کا شکر ہے میں آپ ٹھیک ہوں لیکن آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کے تنمیان کوئی مستہ ہوئے آپ لوگوں نے دوسرے کی طرف دیکھا بھی نہیں نہیں میری طرف سے تو ایسا کوئی مستہ نہیں ہے بس وہ خود ہی کسی پاک پر ناراض ہے لیکن ڈونٹ بری جلدی مان جائے گا اوکے وہ ناراض ہے نا ہم تو نہیں اس لی پلیز اب اندر چلیے میں آپ کو چائے پلواتی ہوں نگارش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور دلائیونگ نے اسپاک نے سر علاتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھا دیا اور نگارش بھی اس کے پیچھے ہی اندر چلی آئی زری دلائیونگ بھی چائے پیئیں گے نگارش نے عبداللہ اور بطول شاہ کو چائے سرکرتی زری کو متوجہ کیا اور زری نے ان دونوں کی طرف سے پاری ہو کر دلائیونگ کے لیے بھی ایک کپ اٹھا لیا نہیں میں چائے نہیں پیوں گا دلائیونگ نے سوپے پہ بیٹھتے ہوئے انکار کیا کیوں چائے کیوں نہیں پییں گے جہاں اس کے انکار پہ نگارش چھٹکی تھی وہی زری کے قدم بھی رکے تھے کیونکہ وہ اسے چائے دینے کی غرصے ٹیبر کی دوسری سائٹ سے ہو کر اسی کی طرف پاری تھی لیکن اس کے انکار پہ اس کے قدم وہی کے وہی تھمگے جہاں گھر ہے مہمان کو سلام تک نہیں کیا جاتا میں وہاں چائے نہیں پی سکتا یہ میرا حسول ہے اس نے کندے اچھکاتے ہوئے کا اور اس کا یہ اشارہ کس کی طرف تھا یہ بات عبداللہ بھی سمجھ چکا تھا اور نگارش بھی اچھا تو الٹا تڑی بھی تم ہی دکھا رہے ہو عبداللہ کی اس کی بات سن کر مزید تاو آیا تھا اور وہ چائے کا سپ لیتے لیتے روکیا جس پہ دلاور اپنی مسکراہت دبا گیا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر عبداللہ نے اس کے چہرے پر مسکراہت دیکھ لی تو وہ غصے سے اور زیادہ تاپ اٹھے گا لیکن ذریع کی نظروں سے یہ مسکراہت مفی نہیں رہ سکی تھی اس کی بیتاب نظریں دلاور شاہ کے چہرے کی ہی ہو کر رہ گی مجھے کیا ضرورت ہے تڑی دکھانے کی میں یا اممہ کو چھوڑنے کے لیے آیا کوئی تڑی دکھانے نہیں آیا دلاور نے لاپروائی کا اظہار کرتے ہوئے کار جس پہ عبداللہ دانت کچ کچھا کے رہ گیا دلاورے مجھے غصہ مت دلاورنا اچھا نہیں ہوگا کیا اچھا نہیں ہوگا کیا کرلو کیا دلاور جان پوچھ کر اسے چھیڑ کر لطپندوز ہو رہا تھا ورنہ یہی چائے تمہارے اوپر انگیر دوں گا آرام سے خودی پیلو یہی بہتر ہے عبداللہ نے دھمکی دی یہ چائے تو میری ہے سری اپنے دھیان میں چائے کا کب پکڑے کھڑی تھی جو اچانک اندر آنے والے نبیل حیات نے اچھک لیا تھا وہ بھی اس لیے کہ وہ عبداللہ اور دلاور کی بات سن چکا تھا بلکہ ان کے مستقی نویت بھی سمجھ چکا تھا جبکہ سری حقہ بکہ سے بیکتی رہ گی شاہ پاش بڑی اچھی انٹری ماری ہے تم نے یہ چائے اسے ملنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ انکار کر چکے عبداللہ نے اسے دا دی یہ انکار کر چکے نا لیکن ہم نے انکار کا حسنا نہیں ہے جو بھی ملے سبر و شکر کر کے گزارہ کر لیتے ہیں نبیل اتمنان سے کہتا بطول شاہ کے سندھ بڑھ گیا تھا البتہ چائے کا کب اس کے ہاتھ نہیں تھا جس پہ تقریباً سبھی ہنس بھی رہے تھے بھاوی مجھے تو آپ نے چائے پلوانے کا کہا تھا دلاور نے انکارش کو یاد دلایا ارے ہاں ہاں کیوں نہیں میں بھی لے کر آتی اب وہ کب لے کر آئیے گا جو میری قسمت میں ہو یہ میری قسمت میں نہیں تھا دلاور نے جادے جادے تعقیر کی تھی جسے سنکر نگارش زری اور بطول شاہ تینوں ہی جونکی تھی لیکن کسی نے بھی ایک دوسرے کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ پہ خاموش ہو گئی تھی اور دلاور سر چٹک کر عبداللہ اور نبی کے ساتھ باتوں میں شریک ہو چکا تھا حالانکہ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ زری کے چہرے کی ساری کچھ ہی بودھ سی گئی ہے لیکن پھر بھی اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا آخری جو چیز اس کی قسمت میں نہیں تھی اس پہ دھیان دینے کا فائدہ ہی کیا تھا بھلا اور ادھر وہ تھی جو اپنے خواب کے سچے ہونے پہ پشتا رہی تھی کیونکہ ایسی حقیقت سے تو وہ خوابی بہتر تھا جس میں دلاور شاہ کے وہ دلاور شاہ اس کے سامنے قریب اور اکیلہ کھڑا تھا جس میں وہ ہاتھ بڑھا کے ایک دوسرے کو چھو بھی سکتے تھے اور جس میں ان کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا اور نہ ہی کسی قدر تھا اور شاید اسی رہے اس کا پشتاوا بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ اسے کچھ دیر پہلے کا خواب شدت سے یاد آ رہا تھا کیونکہ اسے کچھ دیر پہلے کا خواب شدت سے یاد آ رہا تھا کیونکہ اسے کچھ دیر پہلے کا خواب شدت سے یاد آ رہا تھا کیونکہ اسے کچھ دیر پہلے کا خواب شدت سے یاد remarks کچھ دیر پہلے کا خواب شدت سے یاد آ رہا تھا مسریکی کے دعید دیر کے لیے کیونکہ اسے کچھ دیر پہلے کا خواب اس لینے موسیقی